بسم اللہ الرحمن الرحیم روس کا پاکستان کو دنیا کا جدید ترین مسافر تیارات دینے کا فیصلہ روس کی جانب سے آسان شرائط پر پاکستان کو سکھوئی سوپر جیٹ مسافر تیارہ فراہم کیا جائے گا امریکہ میں صدارتی انتخابات ماسکو نے مداخلت کی تو کیا کریں گے امریکہ نے ایک بار پھر روس کو خبردار کر دیا پاکستان کی کوشش رنگ لے آئیں سویس حکومت نے بینکوں میں موجود رقم سے متعلق زبردست اعلان کر دیا امریکہ اور ایران ایک بار پھر آمنے سامنے امریکہ نے ایران پر سنگین ازام آئیت کر دیا پی آئی سی پر وقلہ کے حملے کے بعد لہور میں رینجلز، تائنات، اہلکار، کن کن اہم اقامات پر موجود ہوں گے تفصیلات میں جانئے گنڈا گردی میں جو بھی ملوث ہے اسے معاف نہ کیا جائے ہر پاکستانی کا سر شرم سے جگ گیا چہبہ شریف نے پی آئی سی پاک کے افرد بڑا مطالبہ کر دیا شہریت کے متنازع بل کے خلاف بھارت میں احتجاج زور پکڑ گیا امریکہ نے سعودی پائلرز پر پبندی آئیت کرتے ہوئے بڑا دعویٰ کر دیا نواز شریف کے بعد آصف علی زرداری کو بھی رہا کر دیا گیا پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے بخبر رہنے کے لیے لکھ نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا جی تو ناظرین ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف وزیراعظم عمران خان نے آئندہ برس دورہ روس کا اعلان کرتے ہوئے امید ظاہر کی ہے کہ روسی صدر ولادی میت پیوٹن بہت جل پاکستان تشریف لائیں گے جبکہ دونوں ممالک میں مختلف شعباجات میں تعاون بڑھے گا تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان سے روسی وفد کی ملاقات کا علمیہ جاری کر دیا گیا علامیے میں کہا گیا ہے کہ روسی وزیر سنت و تجارت کی سربراہی میں وفد نے وزیراعظم عمران خان سے آہم ملاقات کی جس میں دونوں ممالک کے حکمتی وفود بھی شریک ہوئے وزیراعظم کو روسی صدر کی جانب سے نیک تمناؤں کا پیغام پہنچایا گیا جس پر وزیراعظم عمران خان نے اظہارت شکر کیا علامیہ میں کہا گیا ہے کہ ملاقات میں وزیراعظم کا بشکک میں صدر پیوٹن کے ساتھ ملاقات کا ذکر بھی ہوا اس موقع پر وزیراعظم کا کہنا تھا کہ شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں نتیجہ خیز ملاقات ہوئی امید ہے ولاد امیر پیوٹن بہت چل پاکستان تشریف لائیں گے وزیراعظم نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کے تعاون میں مصبت پیشرفت ہوئی ہے اور امید ہے دونوں ممالک توانائی تیل گیس مادنیات ریلوے ہوابازی اور زراد کے شعبے میں تعاون جاری رکھیں گے اور وزیراعظم عمران خان نے آئندہ برس روس کے دورے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ دو ہزار بیس میں روس کا دورہ کروں گا خبر کی اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس کا پاکستان کو دنیا کا جدید ترین مسافر تیارہ دینے کا فیصلہ روس کی جانب سے اسان شرائط پر پاکستان کو سکھوئی سوپر جیٹ مسافر تیارہ فراہم کیا جائے گا تفصیلات کے مطابق روس نے پاکستانی ائرلائن کی کارکرگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے مسافر تیارے فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا بتایا گیا ہے کہ روس پاکستان کو سکھوئی سوپر جیٹ مسافر تیارے فراہم کرے گا پاکستان کو سکھوئی سوپر جیٹ مسافر تیارے آسان شرائط پر فراہم کیا جائیں گے سکھوئی سوپر جیٹ سو مسافر سو مسافروں کی گنجائش والا تیارہ ہے جسے روس کے بہترین مسافر تیاروں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے بتایا گیا ہے کہ پی آئی اے ان تیاروں کو مقامی فلائٹوں کے لیے استعمال کرے گا خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں امریکی وزیر خارجہ مائٹ پومپیوں نے ایک زشتہ روز کہا ہے کہ انہوں نے روسی وزیر خارجہ سرگیل عروف کو خبردار کیا ہے کہ اگر ماسکو آئندہ سال کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کرتا ہے تو انتقامی کاروائی کا سامنا کرنا پڑے گا پومپیوں نے واشنگٹن میں لاروف کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرس میں بتایا کہ ہمارے داخلی معاملات میں مداخلت کے سوال پر میرا موقع واضح ہے یہ ناقابل قبول ہے انہوں نے کہا ہے کہ روس غیر ملکی اناثر کو ہمارے جمہوری عمل کو نقصان پہنچانے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے لاروف نے ایک مرتبہ پھر ٹرم کی حمایت کے لیے دو ہزار سولہ کے انتخابات میں روس کی مداخلت کے حوالے سے امریکی انٹیلیجنس ریپورٹ کو مسترد کر دیا لاروف نے کہا ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ پھر واضح کیا ہے کہ امریکہ میں داخلی عمل میں ہماری جانب سے مبینہ مداخلت کے حوالے سے تمام تر قیاس ارائیاں بے بنیاد ہیں خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں سویس حکومت نے پاکستان کو بینکس میں مجود رقم کی معلومات دینے کی منظوری دے دی ہے معلومات فراہم کرنے کی منظوری سویس پارلیمنٹ نے دی سویس بینکوں میں اکتیس لاکھ غیر ملکیوں کے اکاؤنٹ ہے تفصیلات کے مطابق بیرون ملک چھپائی گئی دولت واپس لانے میں اہم پیچ رفت سامنے آئی ہے سویس حکومت کی پاکستان کو بینک میں مجودہ رقم کی معلومات دینے کی منظوری دے دی ہے سویس اخبار کا کہنا ہے کہ سویزر لینڈ پاکستان کے اکاؤنٹ سمیت اٹھارہ ممالک کو معلومات فراہم کرے گا خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ نے الزام آئیت کیا ہے کہ ایران وسیع پیمانے پر مزائلوں اور مختلف نویت کے ہتھیاروں کو زکیرہ کرنے کے لیے شام کے اندر سرنگیں بنا رہا ہے جن سے متعلق چار تصاویر اور معلومات مغربی انٹیلیجنس ذرائع سے حاصل ہوئی ہیں اس حوالے سے پہلی تصویر پانچ اکتوبر کو لی گئی جس میں ایک سرنگ بنائی جانے کا عمل ظاہر ہو رہا ہے جس کی لمبائی ایک سو بائس میٹر چڑائی چار اشاریہ پانچ اور گہرائی چار میٹر ہے اسی طرح سرنگ کے دوسرے حصے پر نکار آشیہ کا ڈھیر ظاہر ہو رہا ہے اس کے ساتھ کھدائی کا کام بھی چاری ہے مغربی انٹیلیجنس ذرائع کا خیال ہے کہ سرنگ کا مقصد مشرق شام میں اراغ کی سرحد کے نزدید فوجیرٹے کے نیچے زیر زمین تہکانے میں مزائلوں اور ہتھیاروں کی ذخیرہ اندوزی ہے خبر کے اگلی سمیں بات کرتے ہیں لاہور میں وکلا اور ڈاکٹرز کے ماں بین ہونے والی کی چھیتگی کے بعد شہر میں کسی بھی ناخوشگوار واقع اور امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر رینجلز طلب کرنے کی منظوری دے دی گئی اس زیمن میں وفاقی وزارت داخلہ نے صوبائی دار الحکومت میں رینجلز تائنات کرنے کی منظوری دیتے ہوئے نوٹفکیشن چاری کر دیا نوٹفکیشن کے مطابق وزارت داخلہ نے لاہور میں امن و امان کی صورتحال پر کابو کرنے کے لیے رینجلز تائنات کرنے کی منظوری دی ہے خبر کی اگلی سمیں بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لگ نون کے سطر وقائد حضب اقتلاب محمد شہباز شریف نے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہنگام آرائی کی مضمت کرتے ہوئے واقع کی آلہ سطح پر غیر جانب درانا تحقیقات کرانے کا مطالبہ کر دیا اپنے بیان میں شہباز شریف نے کہا ہے کہ گنڈا گردی میں جو بھی ملوث ہے اسے معاف نہ کیا جائے اور جو کچھ ہوا اس پر ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھگیا ہے خبر کی اگلی سمیں بات کرتے ہیں شہریت کے متنازع بل کے خلاف پروسی ملک بھارت میں احتجاز زور پکڑ گیا انڈین میڈیا کا کہنا ہے کہ بھارت کے مختلف شہروں میں بل کی منظوری کے خلاف ہڑتال کی جا رہی ہے تفصیلات کے مطابق بھارتی لوگ صبح کے بعد راجیہ صبح میں متنازع بل منظور کر لیا گیا جس کے بعد بل کے خلاف شمال مشرقی ریاستوں میں احتجاز میں شدت آگئی اسام کے شہر گوہاتی میں کرفیو نافذ کر دیا گیا جبکہ مختلف شہروں میں ہڑتال کی جا رہی ہے بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق کلکتہ سے اسام جانے والی پرواز منصوب کر دی گئی انٹرنیس سروس بھی بند کر دی گئی ہے خبر کی اگلی حصے میں بات کرتے ہیں امریک کی ریاست فلوریڈا کے نیول بیس میں ایک ساؤتی کیڈٹ کے ذریعے کی گئی فائرنگ کے واقعے کے بعد ویشنگٹن نے ایک سو پچھتر ساؤتی کیڈٹ کو جنگی تیارے اڑانے سے روک دیا اس ریپورٹ کے مطابق فوجی ٹریننگ کرنے میں مصروف ایک سو پچھتر ساؤتی طلبہ پر امریکہ میں جنگی تیارے اڑانے پر پبندی کا اطلاق پیر سے ہوگا واضح رہے کے ساؤتی کیڈٹ بحمد سعید نے جو جنگی تیارے اڑانے کی تیارے حاصل کرنے کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا گزشتہ جمعے کو ریاست فلوریڈا کی پینسا کولا نیول بیس میں فائرنگ کر کے تین افراد کو حلاک کر دیا تھا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کو پینس حصبتال سے رہا کر دیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جالی اکاؤنٹ کیس میں سابق صدر کی طرف پاس منظور کرتے ہوئے ایک کروڑ کے دو مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا تھا تفصیلات کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری کی جانب سے ایک کروڑ روپے کے دو زمانتی مچلکے جمع کروائے گئے ہیں سابق صدر نے زمانتی مچلکے منظور کرتے ہوئے سابق صدر کی رہائی کے لئے روپ کار جاری کیے جیل درائے کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کی رہائی کے حکامات ہونے پر انہیں پینس حصبتال سے رہا کر دیا گیا ہے جی تو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھے گا اللہ نگبان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات موسیقی